موسیقی 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 دینداری کا مجدیڑی بننا زہد و تقویہ کا اظہار کرنا یہ آسان ہے لیکن اچھا انسان بننا یہ بہت مشکل ہے اور بہت قریب سے گھر کے اندر کی زندگی کو دیکھنے وارے کی حیثیت سے اور بہت کچھ ان سے سیکھنے والے کی حیثیت سے میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں محبت شفت حوصلہ حمد استقلال بھرپور قوت ایرانی زبردست قوت احمد شجاعت سخاوت حمدردی اور وہ کون سا پہلو تھا اچھے انسان ہونے کا جو ان کو باری تعالی نے بڑی سیجادی سے پخش آئی تھا اور ان سب خوبیوں کے ساتھ ان کو نہ اپنی خوبیوں کا احساس تھا اور جب احساس نہیں تھا تو اظہار کا کانسے بڑھا ہے وہ بلکل اپنے آپ کو آپ ان کو بہت بڑا عدیب کہتے تھے اور کہتے ہیں انہوں نے کبھی اپنے آپ کو عدیب تسلیم دے آپ ان کو بہت بڑا صاحبے قرم مدبر مفقر جانشور بلکل رہبر یہ سب سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں مگر سلام لوگ ان کے مونتسل مزاج پر انہوں نے تب ہی اپنے آپ کو کوئی نمائی مقام والا انسان نہیں سکتے یہ بہت بڑی خوبی ہے انسان اگر زمین پر رہے ڈاؤن ٹو اٹھ رہے منکسل مزاج رہے تو یہ کردار کی شاید سب سے بڑی بلندی ہے اور ایک ایسے شخص کو اس کو اتنی عزت و شعرت ملے اور پھر وہ کبھی بھی خلط فہمی میں یا خوش فہمی میں مفترہ نہ ہو یہ آسان کیا ہے جیل سے نکلنے کے بعد نظامیلت اخبار مگروض ہو گیا تھا اور بائیس ہزار روپے کا قرض تھا نظامیلت کے دفتر پر اور اس بات کی اتنا ہوئی ملک میں نظامیلت کے حضردانوں کو تو ہر طرف سے یہ خواہدہ ہوا جہاں بھی ساتھ ہمارے ہاں جائیں خاص طور پر نظامیلت اخبار میں روزاد قفض کی جو قسطیں شاید ہوتی تھی جن قسطوں کو لجنے کا سلسلہ انہوں نے جیل کے قیام میں ہی شروع کر دیا تھا وہ پسطیں ہلک میں پھیلتی گئیں اور حفیظ صاحب کی محبوبیت آپ اندھانے کر سکتے ہیں کہ کس قدر برزی ہوئی ہر طرف سے تقاضہ ہوا حضرت وارض مانجیز نے مدلارے کے مشورے سے چند شہروں کا سفر تہہہ ہوا انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا وہ کچھ شہروں سے گزرتے ہوئے بمبئی پہنچے یا بمبئی پہنچے تو شہروں میں جانے کا پروگرام تھا اور بمبئی کے لوگوں نے اتنی چھوٹی سی رقم ان کے لیے اتنی چھوٹی سی رقم تھی تو ایک ہی مجلس میں اس رقم کا انتظام ہوا اور بمبئی کے لوگوں نے کہا کہ آپ جب آپ قیام پڑھا دیں ہم لوگ اتنا بھرکول انتظام کر دیں گے کہ اگر دیس چالیس ساتھ تک شہرہ ملت کو کسی پریشانی کے سامنہ نہیں کرنا ہوگا لیکن یہ ہے اس قصص کا مزاج تو انہوں نے کہا کہ جو عرض تھا وہ رقم مصور ہو گئی ہے وہ انشاءاللہ کل کیا ٹرین سے واپس تھا وہ نظیر ہو گیا تو شہرت اور دار اور تحسیم کی طرف سے ان کے سیرے کو اللہ نے پانک کر دیا تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ لاکھوں کے جیروں میں ان کی قطر و محبت اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے نیازی کے مزاج کو اور خلوص کے قدر کرتے ہوئے اللہ کے طرف سے لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں ذاتی فیرت و کرداز کی خوبیاں اگر ہم گنائیں تو میں بہت وقت چاہئے مجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹے بھائی کے حیثیت سے میری اصلاح و تربیت کے لیے تمہیں کوئی جمعہ بولا لیکن وہ عملی طور پر ایسا نمونہ پر کرداز کا پیش کرتے تھے کہ اگر کسی کے اندر عقص کرنے اور سیکھنے اور اس سفادے کا مزاج ہے تو وہ اس سے بہت بلند انسانی اعصاف ان کے پاس چند منٹ بیٹھ کر سیکھ سکتا اور میں احسان مندی جیساں کے اطلاف کرتا ہوں کہ بہت کچھ مجھے ان کے اسے سیکھنے کا موقع ملا گیا جیل کا جو زمانہ تھا وہ جیل کی بادشاہ ہو گئے تھے اپنے اخلاق سے اپنی ملنسانی سے تمام جیل کے قیدیوں کا دل گیت لیا تھا اور یہ ان جیل صاحب میں جنہوں نے کہ جیل میں ہوں کے جانے کے دوسرے گئے سب سے پہلے ان کو وزٹ کرنے کے لیے جو ان کے دو دوست پہنچے تھے پھر میں سے ایک کا نام تھا کھلک سین سردہ کھلک سین اور دوسرے کا نام تھا ترپاڑھی تو وہ جب پہنچے اور جیل کے پاس سمتی ہونے لگی اور نام وغیرہ گرد ہونے لگے تو جیل صاحب نے کہا کہ آپ کھلک سین صاحب اور آپ ترپاڑھی یہ حفیث علمانی سے ملیں آپ کیا ہیں وہ تو سکرنات پاکستانی ہیں لنس پڑا ہوگا آپ لوگ روز پتا تو سکرنات پڑا سین نے بہت پرداشت کرتے ہوئے تھا کہ چند دن میں آپ پیرائے ہون کے بارے میں بدل جائے اور پھر ایسی جاتی کہ ہم لوگ ہر یومے کو یا اتوان کو جیل جائے کرتے تھے لوگ رشتہ حسین صاحب پریشی مرحوم اللہ صاحب ان کے روپے بلند کرے انہیں گاری سے ہم توپر ہمارے والے صاحب جائے کرتے تھے کبھی کبھی مجھے بھی جانے کا موقع ملتا تھا جمعہ بھاوی صاحبہ جائے کرتی تھی ہماری مزر سے شکتی چوکے جمعہ کے دن ہوٹی تھی اس لیے ہم بھی جمعہ کے دن جانے میں آسانی محسوس کرتے تھے تو وہاں جاگہ یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ حفیظ رمانی اس جیل پر پیدی ہے تھے وہ بہر میں سی کلاس ہیں اور اس کا بھی ایک قصہ یہ ہے کہ جیل میں آفر کیا چند دن کے بعد کہ آپ کے لیے ہم بی کلاس انتظام کر سکتے ہیں لیکن صرف آپ کے لیے آپ کے ساتھ جو دوست آتی ہیں وہ تو سی کلاس میں ہی رہی ہیں تو حفیظ صاحب کی وجہداری نے اسے پرول نہیں کیا اور انہیں کہا کہ جائیں گے تو ہم تینوں جائیں گے ورنہ ہم تینوں یہی ساتھ ہیں اور پہلے نو مہینے تک انہوں نے سی کلاس میں اپنا وقت گزارا لیکن ہم نے جو خواہ جاتے ہیں تو یہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ جیلر صاحب نے چند دن کے بعد تو یہ تک کہہ دیا کہ بھئی بہن سے کام مجھ سے کچھے بغیر آپ کر دیا کریں جیل میں یہی کاموں میں آپ کو اشتیار ہے آپ بہت خوبصور طریقے سے منش کر دیں یہ ان کی اخصراتی خوبیاں تھی اور جس حوثیر کے ساتھ انہوں نے جیل میں وقت گزارا وہ چیزیں تو آپ کو ان کی کتاب میں پڑھ بھی لینڈے ایک خط ہے مجھے ان کی ذاتی صحت و کردار سے زیادہ کچھ دوسرے پہلوں پر بات کرنی تھی مگر انہوں کے وقت بہت کم ہے اس لیے اس کے بعد میں بھی بہت سر اشارہ ہی کروں گا باہر کی تقریب میں حضرت مولانا محمد منظور رومانی کے انتقال کے بعد ان کو سب سے بہت قریب سے دیکھیں اور جاننے والے پچانس سالہ عفاقت کی روشنی میں حضرت مولانا علیؑ نے دو تقریبیں کی تھی دو تین لگاتار تعریف کی ایک نزوے کی گوشت میں اور ایک اگلے دن ہونے والے بارہ علیہ کے جلسے تازیر دونے جہاں حضرت پانا علیہ السلام علی نزوی نے ایک بہاں کے ہی جس نے مجھے بہت چمک ہے انہوں نے دونے جہاں کہا کہ کبھی بھی ایسے علماء اور دانشوروں کی رہنماؤں کی کوئی مقصصر سے مقتصر فیلس بنایا جائے گی جس میں اس ملک کو سپنگ بننے سے بچا رکھتا ہے جن لوگوں کی کابشوں نے تو وہ فیلس مکمل نہیں ہوگی اور میں کو یہ کہوں گا کہ شاید اس میں پہرا یا دوسرا نام مولانا نزوی نماؤں کی یہ تنگیت کی حفید نماؤں صاحب کو جو میری تھی جس سے وہ چکتانی سے چکرا جانے کا حوصلہ ان کے اندر آ گیا تھا یہ جو کتاب اویس میں ایک اکتب کی ہے ایک اور کتاب جس کا حضرت جلا ہوا ہے یہ دنیاں یہ کہہ دیکھ تاریخ اس کے صفحہ چھپن پر لکھا ہے میں نے انہوں کو مقابلے کی چھانے تھی اور اسے شکست دینے کے قسم دھائی تھی یہ ہے انہوں کا نظر سمجھ سکتے ہیں کہ جملے کے پیچھے ان کے کیا جذبات تھے میں نے حکومت سے مقابلے دھانے تھی اور اسے شکست دینے کے قسم اسے شکست دینے کے پیچھے اصل میں ملک کی جو تقصیب ہوئی اس تقصیب کے بعد شدید ضرورت اس بات کی پہی کہ یہاں رہ جانے والے کرو مسلمانوں سے دو چیزیں سکھائی جائیں ایک تو مسلمانوں کو اپنی مذہب اور تہذیب پر قائم رہتے ہوئے اس ملک میں جو رہنا ہوگا اس کے لیے ایک تو زبردست حوصلے اور امت کی ضرورت ہوئی چیلنجز آئیں گے اور دن بجن بڑھیں گے ان کے مقابلے کے لیے عظم و حوصلے کے ضرورت پڑھیں گے یہ پہنے جن سے بات ظاہر ہو گئی تھی بلکہ تقصیب کے وقت سے تقصیب سے پہنے سے بات ظاہر ہی تھی کہ آئیں تک کیا خطرات پیش آئیں گے کیا ہوگا تو ان حالات کا اور زیرنیف کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں رہنے والوں مسلمانوں کو دیگر اقلیتوں کو حوصلے کی ضرورت ہوگی اور سمجھداری اور شروع کی بھی ضرورت ہوگی صرف بہاری سے کام نہیں چلے گا اور صرف سمجھداری سے کام نہیں چلے گا ہمت اور حکمت ان دونوں کے انتظار کی ضرورت ہوگی یہ وہ بات تھی کہ حضرت مولا محضور نمالی نے اپنے آپ کو ان دونوں پہلوں سے مسلمانوں نے ہم کی خاصتوں پر کرنے کے لیے اپنے قلب کو اپنی زبان کو اپنے وجود کو اپنی زندگی کو اپنے رسالے کو پوری طرح وقت اپنے رسالے کو اپنے محضور نمالی سے پہنے کا دور ہے وہ اس کے واقعات کشت والے صاحب سے سنیں کشت والے صاحب سے سنیں کشت والے صاحب سے سنیں اور زیادہ کر خود ابو صاحب سے یعنی حفیظ نمالی صاحب سے سنتے تھے ہم لوگ کیا والے صاحب یعنی مولانا محضور نمالی چھنچے احساسات میں ہی نہیں لگاتا مسلسل سفروں میں لیتے تھے اور گاؤں گاؤں جا کر شہر شہر جا کر وہ مسلمانہ میں ہم کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمت سے بھی کام دینا ہے اور سمجھداری سے بھی کام دینا ہے صرف جذباتیت سے کام نہیں چلے گا اس ماہور میں کس طرح رہنا ہے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے نصرت کا جواب محبت سے کیسے دینا ہے ناکابلے برداشت چیزوں کو کیسے برداشت کرنا ہے یہی تعلیم اور تذکین یہ گویا بنا منظور ممانی کا زندگی کا مقصد لگیا تھا اور اسی وجہ سے مولانا عبدالحسن عدی ندی کے ساتھ اس طرح کو تعاون کرتے کہ برد سے لسلوں میں خیام ہوا تھا یہ بات پلکل پلست ہے کہ سب سے پہلے لسلوں سے جو رابطہ ہوا میرے ماری ماجد تا وہ امام سنت حضرت مولانا محمد آنچہ شکورت ساروکی جو متر آرے کے ذریعے سے بلکہ مولانا عبدالحسن عدی ندی کی بھی جو پہلی براکاتوں سے ہوئی تھی وہ بھی وحید دار المباللہ نہیں ہوئی تھی اسی کے جلسے ہی ہوئی تھی اسٰ چیم کی اسی وحید رسولتargent جو شروع بڑھتا گیا ہمارے ان دروں بڑے بھائیوں کا مولانا عمان صلیب اور حفیص عمانی صاحب کا یہ وہ وقت ہے جبkہ ان کی مومن 18 صاحب کی ہے اور مولانا عمان صلیب کی 14 صاحب کی ہے چلن عمان صاحب Wesبن اس بے چینی اس ہ ا autop Kontant ساتھ سے ذمہ داری اس کا اثر پڑا دکھانی حفیث صاحب نے وہ دکھائے کہ گھر کے ماہور کا مطلب کیسا حضر پڑا اور یہ اسی میں مجھے کہا چاہے کہ اس کے بعد پھر جب علیلہ روسیٰ منورسی کے اثر یہ تھی کردار پر اس وقت کی کاملیس ڈومنٹرین سے وردست حملہ کیا تو سب سے پہلے حفیظ ممانی صاحب ہی کے رہن آیا تھا نمبر بکارنے بلکہ خود بھی آئے ملک کا اجران کا سب سے پہلے خیال حفیظ ممانی صاحبی کی رہن میں آیا تھا اور میرے بڑے بھائی صاحب مرناطی پر ایمان صنبری صاحب الفرقان نے ملک و ملک کے مسائل پر مصرسل بزامی لیٹھتے تھے اور بہت شاندار سکرنگیز بزامی ہوتے تھے وہ اس وقت حفیظ صاحب نے چند شمالوں کے بعد اپنے بڑے بھائی صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب الفرقان کے دائرہ مصرسل بزامی دائرہ ہے اور یہ منامین تو پورے ملک کے مسائل پر پہنچنے چاہیے اس کیلئے مہانہ بھی سارا کارتی نہیں ہے ایک ہفتے والا اتبار ہونا چاہیے پھر دونوں بھائی متفق ہوئے پھر دونوں بھائی والی کے بعد نے ان کے سامنے خیال لکھا انہوں نے کہا ہاں بھائی بات تو صحیح ہے پھر والد صاحب نے حضرت معاہ بن حضرت علی ندی کے سامنے یہ خیال لکھا اور اس طرح انگانیت کر جا ہوا بس مجھے اس وقت اپنی بات کو یہیں پر مکمل کر دینا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو تھی ضرور کے حساس اس وقت ان کو ہوا تھا ان بھائیوں کو ہوا تھا اور اس کے تحت انہوں نے جو کچھ وہ کر سکے وہ کیا جو کچھ وہ کہ سکے انہوں نے کہا جو کچھ انہوں نے لکھا اور اسی کے نتیجے میں آج آہ گویان لوگوں کے زہر و دیر و جباب بھی اس کے اس کی قدر ہے مجھے اس انتہائی منتخب مجھے کے سامنے پوری احترام کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ وہ خطرہ ہے جس کا اس وقت ان کو احساس ہوا تھا اب تو وہ بہت سانے پڑ گئے اب ضرورت ہے اسی احساس زمینداری کی ضرورت ہے اسی جورت کی ضرورت ہے اسی آسلے اور مہمونت کی ضرورت ہے اسے سیلنجس پرور کرنے کی دیا خوف و خطر حقوی اور بیبادی کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بن گئی ہے ہم وہ اپنی زمینداری سے سب ابدوش شاید صرف اس طرح نہ ہو سکی کہ کسی حقو اور بیباد دادہ تحسین دے دیں ہم سب کو اپنے اپنے دائرے میں اپنی زمینداری ضرورت ادا کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ یہاں وہی وہ جمع ہیں جو ماشروع ہیں حساس ہیں اور اپنی زمینداری ادا کر رہے ہوں گے نظاملت کے پہلے شمالے میں سر بھرک پر الجزائر کے شہیدوں کے سروں کا منار کا فضوح حفیظ باہر جو بناتق الرحمن صاحب نے شاید دیا تھا الجزائر فرانسیسی سامراج سے جو آزاد ہوا تھا اس میں طویلی جنگ یا راگی وری گئی تھی اور وہاں وہاں فرانسیسی کمانڈر میں الجزائر کے شہیدوں کے سروں کا ایک ساٹھ فٹ کا منار بھائینا تھا اس منار کا فضوح ندانیت کے ٹائٹی گول کے اوپر چھاپا گیا تھا پہنے شمالے میں اور اس کے لیچے یہ شیر گلت تھا کہ یہ مصرہ کاش نقش ہر درو دیوال ہو جائے یہ مصرہ کاش نقش ہر درو دیوال ہو جائے جسے جینا ہوں مرنے کے لیے تیار ہو جائے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت دن چاہیے اپنے عزیز نوزوانوں قلیس مری اور اکثر زین صاحب کو بھی اور ان سب کو بھی جنہوں میں اس بہترین نفیل کے نقات کیا اور بہت شروع دادشور عمائدین کو انجمہ کیا آپ سب کا بہت شکریہ انتظار ہیں بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ